بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی عبداللہ ورسول وحبیبه وصفیه وحفظ سره ومبلغ رسالات سیدنا ومولانا وبل قاسم محمد اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وعالی بیتہ تیبین طاہرین الماسومین لاصی معمیر المومنین علی بن عبی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ ولانت اللہ لعاداہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ایوہ الناس انہو قد اکبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ شہرن ہوا انداللہ افضل الشہور وآیامہو افضل الایام وليالی ہے افضل اللیالی وساعتہو افضل الساعات ہوا شہرن دعیتم فیہے الہ زیافت اللہ و جعلتم فیہے من اہل کرامت اللہ انفسکم فیہے تسبیحن و نومکم فیہے عبادتن و عملکم فیہے مقبول و دعاوکم فیہے مستجاب سب سے پہلے تو میں تمام اپنے ناظرین خاص طور پر مائے مبارک رمضان میں جو ہمارے دروس کے سلسلے کو ہمارے ساتھ آگے بڑھائیں گے سب کی خدمت میں میں سلام عرض کرتا ہوں اور اپنی طرف سے اپنی اکیڈمی کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں اس عظیم مہینے کے ہمارے تک پہنچنے جیسے کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمائے اس کے اوپر آپ لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ پروردگار علم نے ہمیں یہ موقع دیا کہ اس ماہ رمضان میں ہم کچھ اپنی آخرت کا سامانہ کٹھا کرسکیں خوداندی علم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں صحت عطا فرمائی تاکہ ہم ماہ رمضان کے روزے رکھ سکیں عبادات کرسکیں ہم اس کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں فرصت عطا فرمائی کہ ہم ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھ سکیں ہم پروردگار علم کی حمد و سنہ بجا لاتے ہیں اور شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمارے روزے رکھنے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں رکھی نہ ہمارے لئے کوئی سفر رکھا نہ کوئی بیماری رکھی یہ خود توفیق ماہ رمضان یہ بہت بڑی توفیق ہے جو پروردگار علم اپنے خاص بندوں کو عطا کرتے ہیں انشاءاللہ اس ماہ رمضان میں ایک عظیم خطبہ ہے کہ جو پیغمبر ختمی مرتبت صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دنوں میں اس کو ارشاد فرمایا تھا کہ کافی لوگوں نے اس کی شرح کی ہیں ہم بھی کوشش کریں گے ایک مختلف زاویہ سے جو ہے اس کی شرح کو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں انشاءاللہ آج تھوڑا سا تذکرہ ہم کچھ ماہ رمضان کا جو لفظ ہے اس کے اوپر کروں گا میں کہ میری بھی عمر اس وقت تقریباً تریسٹھ سال کے قریب ہو گئی لیکن ابھی تک میں نے کسی کو اس عنوان سے لوگوں کو متوجہ کرتے نہیں دیکھا سب سے پہلے تو میں چونکہ یہ بار بار لفظ آئے گا ہر ایک کی زبان پر لفظ رمضان کا تلفز کیا ہے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں وہ جی رمضان آ گیا ہے رمضان چلا گیا ہے رمضان اتنے رہ گئے خاص طور پر چونکہ یہ لفظ خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے لہذا اس کا غلط پڑھنا گناہوں میں شمار ہوگا اس کا زبط جو ہے اگر آپ ماہ رمضان کے زبط کو دیکھیں تو رمضان نہیں ہے یہ لفظ ہے رمضان رے زبر میم زبر زواد پہ زبر اور نون ساکن رمضان ایک تو یہ مسئلہ ہے اور مشکل ہماری یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم لوگ اپنی ریڈیو یا ہم ٹیلیویجن کے اوپر چینلز کے اوپر جب ہم خبریں سنتے ہیں اس قصرت سے اردو کے لفظوں کو غلط پڑھا جاتا ہے کہ بہت وقت انسان شرمندہ واقعا ہو جاتا ہے چلو ہمیں ان سے غرض دیئیں ہم اپنے اس درس میں ہم اپنے موضوع کے متعلق جو لفظ ہے رمضان اس کو صحیح کہتے ہیں پس آپ لوگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ آگاہی اور علم اور دانش کی فروغ دینے میں ہماری مدد کریں جو لوگ بھی اس لفظ کو سنیں کہ رمضان لفظ صحیح نہیں ہے رمضان صحیح ہے اس کو سوشل میڈیا پر شیئر کریں اس کو اپنے دوستوں تک پہنچائیں اور ان کو کہیں کہ یہ لفظ چونکہ نام خدا کا ہے جیسا کہ ابھی میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک روایت ہے امام باکر علیہ السلام کی وہ آپ کے خدمت میں حرص کرتا ہوں چونکہ یہ نام خدا کا ہے لہذا صحیح لینا چاہیے غلط نام لینا پروردگار علم کا جو ہے وہ گناہوں میں شمار پس ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا ماہ رمضان کے حوالے سے کہ ہم نے اس لفظ کو رمضان نہیں پڑھنا ہے رمضان پڑھنا ہے میں بار بار تقرار اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو اس کی اہمیت کو سمجھاؤں اور اسی موضوع کے اوپر اب دوسرا مسئلہ ہے جو وہ یہ کہ جو قابلی توجہ ہے وہ یہ کہ آیا کیا ہم رمضان کو تنہا رمضان کہہ سکتے ہیں جیسا کہ ہمارے یہاں پر اکثر جو ہے عام لوگ جو ہے گفتگو کرتے ہیں رمضان آگیا ہے رمضان چلا گیا ہے رمضان کے کتنے دن رہ گئے فکر رمضان اس کو ہم اکیلا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اس کے اوپر پہلے میں آپ کو ایک روایہ سناتا ہوں کہ حشام بن سالم انسا دل خفاف ان ابی جعفر کالا کنا اندهو سمانیت رجال فزکرنا رمضان فقالا لا تکولو حاضر رمضان ولا ذہب رمضان ولا جع رمضان فانا رمضانا اسم من اسمائلہ عزوجل لا یجیو ولا یزهبو انما یجیو و یزهبو اززائل ولیکن کولو شہر رمضان فشہر مضاف الى الالاسم والاسم الاسم اللہ عزوجل وہوا شہر اللذی انذرہ فی القرآن یہ حشام بن سالم کہتا ہے اس نے روایت کی ہے ساد الخفاف سے کہ ہم ابی جعفر کے پاس بیٹھے تھے یعنی حضرت امام باقر علیہ السلام کے پاس ہم آٹھ افراد تھے اور بہترین افراد تھے زبدہ افراد تھے قابل ترین پڑھے لکھے تلین رجال تھے نامی لوگ تھے مشہور لوگ تھے کہا ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تذکرہ ہوا ماہر رمضان کا ہم نے کہا تذکرہ ہوا تو جب ہم نے رمضان کا لفظ لیا رمضان تو جناب نے فرمایا امام پانجم نے فرمایا فکالا فرمایا لا تقولو حضر رمضان یہ نہ کہو کہ یہ رمضان ہے منع کیا اس کے بعد فرمایا ولا زہبہ رمضان اور یہ بھی نہ کہو کہ رمضان چلا گیا ولا جا رمضان اور یہ بھی نہ کہو کہ رمضان آ گیا اس کے بعد دلیل کیا دیتے ہیں دلیل دیتے ہیں فَإِنَّ الرَّمَضَانُ اسْمُمْ مِنْ أَسْمَائِ اللَّهِ رمضان تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ رمضان مہینے کا نام ہے ماہ رمضان اب اس کو بات بھی انشاءاللہ بیان کرتے ہیں کہ اس کو کیوں رمضان کا گیا رمضان کے لوگوں میں آنے کی ہیں اس کو بھی انشاءاللہ بیان کر کہا کہ یہ تو آسماء اللہ میں سے ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے رمضان اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لا يجیو ولا يذہب جب یہ نام اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے تو نہ یہ آتا ہے نہ جاتا ہے نہ کوئی چیز آتی ہے نہ کوئی چیز جاتی ہے اِنَّمَا يَجِيو وَيَذْهَبْ اَزْظَائِلْ یہ دلیل بڑی محکم ہے فرمائے جو چیز آتی ہے اور جاتی ہے وہ چیز ہوتی ہے جو زائل ہونے والی ہوتی ہے مٹ جانے والی ہوتی ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے انسانوں کے متعلق دیکھا ایک انسان آتا ہے چلا جاتا ہے زائل ہو جاتا ہے پس جو چیز آئے اور جو چیز چلی جائے وہ زائل ہو جاتی ہے وہ مٹ جاتی ہے مگر اللہ کا نام اسی طرح ہے کہ وہ مٹ جائے وہ زائل ہو جائے گا قائنات ختم ہو جائے گی پروردگارِ عالم کا نام باقی رہے گا اس کے بعد خود امام علیہ السلام ہماری ہدایت کرتے ہیں راہنمائی کرتے ہیں کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے تمہیں کیسے بولنا چاہیے فرمایا وَاللہ عقیم مگر قولو شہر و رمضان یہ کہا کرو شہر و رمضان ماہ مبارک رمضان ماہ مبارک اب میں یہاں پر اردو میں بعض اکا جب ہم لوگ کارٹس وغیرہ چھپاتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ تنہا رمضان نہیں لکھتے ہیں یقیناً کوئی ماہ مبارک لکھتا ہے کوئی ماہ مبارک رمضان لکھتا ہے لیکن ماہ کا اضافہ کرتے ہیں اس کے اندر جیسے کہ فرمایا مولا نے شہر و رمضان کہا کرو ماہ رمضان کہا کرو تاکہ اس کی نسبت ان تیز دنوں کی طرف ہو جائے لیکن اگر فقط تم نے رمضان کہا تو رمضان اللہ کا نام ہے بس آپ لوگ کیا کریں اب یہ تھوڑی بہت جو اردو گرامر وغیرہ جانتے ہیں وہ سمجھیں گے کہ تم لوگ شہر کوئی اضافہ کرو اسم کی طرف کہ وہ جو اللہ کا اسم ہے یعنی رمضان شہر کوئی اضافہ کرو یعنی شہر کے اردو مانے ماں ماں ہے رمضان شہر عربی ماں اردو اس شہر کو اضافہ کرو رمضان کی طرف یعنی کیا کہو امام نے فرمایا ماہ رمضان وَلْإِسْمُ إِسْمُ اللَّهُ اور یہ اسم جی ہے وہ اللہ کا نام عز و جل وَهُوَ شَهْرُ الَّذِیبُ پھر کہتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر انزلہ فی القرآن جَعَلَ اللَّهُ عز و جل مَسْلًا وَعِيدًا یہ نیچے روایت کے اندر ہے کہ حضرت عیسیٰ کی جو تھی ان کے لیے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل کے لیے اس کو نمونہ اور عید قرار دیا مَسْلًا وَعِيدًا نمونہ کے یعنی تمہاری زندگی جو ہے اس طرح ہونی چاہیے جیسے مہارہ مہارہ جیسے روزے کے زندگی ہوتی اب یہاں پر لفظ روایت میں عید آیا ہے اب وہ بھی انشاءاللہ بعد میں تذکرہ ہوگا کہ اس کو عید کیوں کہتے ہیں مہارہ مزان جو عید ہے چونکہ اس کے اندر انسان اپنی عید جو ہے وہ عود سے عوادہ سے یعنی پلٹنا چونکہ انسان نجاست سے طہارت کی طرف پڑھتا ہے ظلمت سے نور کی طرف پڑھتا ہے معصیہ سے اطاعت کی طرف پڑھتا ہے اور دنیا پرستی چھوڑ کر خدا پرستی کرتا ہے اپنی اصل طہارت کی طرف چونکہ پلٹتا ہے اسی لئے اس کو کہتا ہے عود کرتا ہے انسان یعنی پلٹتا ہے اسی کو عید بولتا ہے تو ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا جی پہلا بات یہ تھی کہ ہم نے ماہ رمضان کہنا ہے رمضان کہنا ہے رمضان نہیں پڑھنا دوسرا ماہ رمضان کہنا ہے فقر رمضان نہیں کہنا ہے چونکہ رمضان اللہ کا نام ہے اس شہر ایک اضافے کے ساتھ پڑھیں جیسا کہ ہمارے یہاں پر ہوتا ہے قارڈوں میں لکھا جاتا ہے ماہ مبارک ماہ سیام یہ اس طریقے سے اس کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت بحث ہے اس لفظ کے معنی کیا ہے یہ بڑی سننے کی چیز ہے فرماتے ہیں کہ اگر اس رمضان کو ہم رمض رمضا کے معادے سے لیں رے میم زواد تو اس کے معنی ہوں گے وہ حرارت پتھر وہ پتھر کی گرمی وہ پتھر کی حرارت کہ جو جس کو سورج کی روشنی نے گرم کیا ایسا پتھر کہ جس کو سورج کی شواہوں نے سورج کی کرنوں نے اس کو گرم کیا یہ معنی کونسا ہے کہ جب ہم رمضان کو مادہ رمضا سے لیں یعنی وہ پتھر کہ جس کو سورج کی شواہوں نے اور کرنوں نے غرم کی لیکن اگر ہم اس کو رمیز سے لیں کہ آج لوگوں کو پتہ پڑے گا یہ نام جو ہمارے یہاں پر رکھا جاتا ہے اس کے کتنے گہرے معنی ہیں اگر اس رمضان کو ہم لوگ چونکہ اب یہ نام ہے تو اس کے معنی ہم ڈھوڑنے ہیں اگر ہم اس کو رمیز کے معنی سے لیں تو عزیزو یہ وہ بادل اور وہ بارش کہ جو خزاں کے موسم کے بیچ کے اندر آ کر پڑتی ہے جس کی وجہ سے گرمی دور ہوتی ہے اور ایک تبدیلی آتی ہیں اور اس کے اندر جو ہے آپ لوگوں نے دیکھا گرمی کے جب خزاں آتی ہے ایک تو گرمی کم ہو جاتی ہے دور ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ پتے جڑنے لگتی خاص طور پر وہ علاقے جو شمالی علاقے ہمارے یہاں کوئٹہ کے علاقے ہیں جہاں پر برف پڑتی ہے وہاں پر چار موسم بقاعدہ محسوس ہوتے ہیں تبدیل ہوتے ہیں کراچی چونکہ گرم سیل علاقہ گرم علاقہ یہاں پر وہ چار موسم محسوس نہیں ہوتے یہاں پر تھوڑی سی ٹھنڈ آتی ہے باقی گرمی گرمی رہتی ہے لیکن جو بڑے ہیں اسکردو گلگت وغیرہ ہیں ان علاقوں کے اندر یا سوات وغیرہ جہاں پر برف آتی ہے وہاں پر بقاعدہ محسوس ہوتا ہے گرمی کا اپنا ایک لطف ہے گرمی کے بعد خزان آتی ہے پھر اس کے بعد سردی آتی ہے پھر بہار آتی ہے جیسا کہ آج جو ہے تیس مارچ ہے بہار کا تیسرا دن ہے ایکیس مارچ کو نو روز یعنی پہلا روز بہار کا اور اس کے بعد دوسرہ تیس تو فرماتے ہیں کہ یہ اگر ہم رمضان جو ہے اس کو مادے سے لے کس رمی سے تو اس کا معنی یہ ہوگا وہ بادل اور وہ بارش کہ جو خزان کے موسم کے درمیان میں پڑتی ہے اور اس کے دو فائدے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ گرمی دور ہوتی ہے اور اس کے اندر جب ہوایں چلتی ہیں تو وہ پرانے پتے جو ہیں ان کو جھار دیتی ہیں جو بہار کے بعد دوبارہ نئے پتے آتی ہیں اسی مناسبہ سے چونکہ ماہ رمضان کے اندر پروردگار عالم انسان کو نجاست سے دور کرتا ہے پلیدی سے دور کرتا ہے معاصیت سے دور کرتا ہے اور اس کو طہارت کی در دروارہ پلٹاتا ہے اس کو زندگی کے اندر ایک عبضہ لے کر آتا ہے اسی مناسبہ سے جس طرح خیزہ کے درمیان کے بادل جو ہیں وہ برستے ہیں اور اس کے پتے کو دور کہتے ہیں چونکہ ماہ رمضان جو ہے یہ بھی انسان کو گناہوں سے دور کرتا ہے اور اس کے اندر طہارت اور پاکی کو لے کر آتا ہے اسی لئے اسی مناسبہ سے اس کو کہا گیا رمضان انشاءاللہ یہ کافی توضیح ہو گئی آج اور انشاءاللہ اس کے بعد جو اہم میں تھوڑا سا پھر تقرار کروں گا اس بات کو پس ابھی تک ہم نے تین باتیں گئیں ایک تو رمضان کو پڑھنا کیسے ہم نے کہا رمضان نہیں پڑھنا رمضان پڑھنا دوسرا اس کو اضافے کے ساتھ پڑھنا جیسے کوئی شک بھی رحمان نہیں نام رکھتا عبد الرحمان کوئی نام نہیں رکھتا اسی طریقے سے ماہ رمضان جو ہے اللہ کا نام ہے اس کو روزے کی طرف اگر ہم نے دوسرے دینی اس کے آگے ہم پس کہیں کہ ماہ مبارک اگر آپ رمضان لگائیں تو ماہ رمضان اضافے کے ساتھ اس کو پڑھیں گے جب سے یہ تیسری بات ہم نے کہی کہ ماہ رمضان جو ہے میں دوبارہ اس لیے تقرار کرتا ہوں سے لیں رمضان کے مادے سے لیں تو اس کے معنی ہوں گے وہ پتھر جس کو سورج کی کرنوں اور شواہوں نے گھرم کیا یہ ان معنی لیکن اگر ہم رمضان کو رمی اس کے مادے سے لیں تو یہ خزا کے درمیانہ ٹائم جو ہوتا ہے اس کے دور کے اندر جو جو بادل آتے ہیں اور بارش آتی ہے اور وہ آگے گرمی کو دور کرتی ہے اور پتوں کو جھاڑتی ہے پرانے پتے جو ہیں پچھلے سال کے درختوں سے ان کو جھاڑتی ہیں لہذا اس مناسبہ سے کہ چونکہ ماہ رمضان بھی رحمتوں کے برسنے کا مہینہ ہے پانی می رحمت اور برکت کے برسنے کا مہینہ ہے اور یہاں سے انسان جو ماہ رمضان سے بلکل جیسا کہ خود بیشابانیہ میں پیغمبر یا کنفرم بلکل پاک و طاہر ہو کے نکلتا انسان اور گناہوں سے دور ہو جاتا ہے لہذا اسی مناسبہ سے ماہ رمضان کو رمضان کر گیا آج جو ہمارے پر تھوڑا سا ٹائم ہے پانچ منٹ اس کے اندر ہم ایک باپ کو کھولتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے اوپر تھوڑے سے گفتگو کریں گے ایک تو میں اس موضوع کے اوپر گفتگو کروں گا کہ اسلام انفرادیت کا مذہب نہیں ہے تنہائی کا مذہب نہیں ہے اکیلے ہونے کا مذہب نہیں ہے اس کے جتنے بھی احکامات ہیں اجتماع کے لیے ہتہ نماز واجب اہنی ہیں لیکن وہ بھی ایک اجتماعی انفرادی حکم نہیں ایک اجتماعی حکم ہے امومی حکم اسی طرح روزہ حائز زکاة قوم امر معرو ونہین المون کر اب جتنے بھی ایک کام اٹھائیں انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے کہ ایک تو اسلام حتی اگر آپ کو کہتے نماز آپ کے پر واجب ہے وہ بھی کہتے جماعت کے ساتھ پڑھو مل کے پڑھو اسی لئے سورة فاتحہ کے اندر ہم لوگ کہتے ہیں ایہ کنعبدو ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں نہیں کہتے ہیں کھڑا کے پڑھو رہا ہے خود کہہ رہے ایہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں ہم کا لفظ استعمال کر رہے عربی عدب کے اندر اردو عدب کے اندر ہم آپ یہ وہ لفظ ہیں جو جمع کے لئے استعمال ہوتے لیکن قدیم زمانے میں اس قسم کے الفاظوں کو استعمال کیا جائے تھا فرد کے لئے بھی آپ آگئے جناب آگئے ہم جا رہے ہیں یعنی عدب و تہذیب کے دائرے میں ہم کا لفظ استعمال کرتے تو خلاص یہ کہ ایک تو یہ بات کریں گے ہم کہ اسلام اجتماعی مذہب ہے انفرادی مذہب نہیں ہے حتی نماز روزہ سب مل کر حج سب مل کر زکاة سب مل کر جہاد سب مل کر سب مل کر کریں گے ایک تو یہ بات کریں دوسرا ان عبادتوں کا حدف کیا ہے ان عبادتوں کا مقصد کیا ہے یہ بڑی اہم چیز ہے ایو واقع نہیں خدا کو خوش کرنے کے لئے ہماری عبادت ہیں یا اپنی نجات کے لئے انشاءاللہ اس کے پر میں بات لمبی ہو جائے گی میں فقط آپ لوگوں کو اہداف بتاتا ہوں یہ سورہ بکرہ کی ایک سو تیراسی میں آیت ہے کہ پروردگار علام ارشاد فرماتا یا یا آمن کتب علیکم السیام کما کتب اللہ لذین من قبل لعل لکم تتکون پس دوسری جو ہم گفتگو بڑی اہم کریں گی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے عبادات کو ہمارے اوپر اپنے کو خوش کرنے کیلئے نہیں کیا ہے بلکہ ہماری اصلاح کے لئے ہمارے اوپر فرض کی دوسرے لفظوں میں ان عبادات کو ہماری تربیت کے لئے ہمارے اوپر فرض کی ہیں کہ کسی طرح میرے بندے جائیں وہ پاک ہو جائیں ان کی تربیت ہو جائیں ان کی تذکیہ ہو جائیں جیسا کہ پروردگار علم فارماتا ایک سو تراسیمی البکرہ سورہ بکرہ کی آئے اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہرے والی قوموں کے اوپر فرض کیے گئے تھے لعل اب یہ حدف و مقصد کہ کیوں فرض کیے لعل لکم تتکون اس لیے ہم نے روزے قائل رکھو کہ تم متقی و پریزگار ہو جاؤ اب یہ ماہ رمضان کے فائدی کی بات ہوئی ہے جیسا کہ نماز کے لیے کہ ان نماز جو ہے اس کا حدف یہ نماز اس لیے پڑھو کہ تم فاشا و منکرہ سے دور ہو جاؤ برائیوں سے دور ہو جاؤ لغویات سے دور ہو جاؤ یہ ایک خصوصی حکم تھا روزے کے مطالعے کے روزہ جو ہے وہ تمہیں متقی و پریزگار بناتے شاید وہ بھی یقین سے نہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ روزے رکھ کے بھی متقی اوپر ازگار نہیں ہوتے جیسے کہ نماز پڑھ کے بھی اپنی اصلاح نہیں کر پاتے اب یہ کیسے اس کی تھوڑی سی تمثیل انشاءاللہ کل کریں گے اس کے بعد ایک اور آیت جس کے اندر عبادت کے فلسفہ کو بیان کیا گیا ہے اور وہ ہے سورہ بکرہ کی اکیس می آیت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو الناس عبدو ربکم اللذی خلق کم واللذین من قبل کم لعل لکم تتکون فرماتے ہیں اے لوگو اوپر کی آیت میں ایمان والوں سے خطاب تھا یا ایو اللذین آمن اے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر ایمان لائے اس کے نبی پر ایمان لائے اس کے امام پر ایمان لائے اس کے عدل و انصاف کے اوپر ایمان لائے اس کے قیامت کے اوپر ایمان لائے اس کے واجبات اس کے اصول اس کے فروع کے اوپر ایمان لے کر رہے ہو ان سے خطاب تھا ایمان والوں کے ساتھ لیکن نیچے ایمان والوں سے خطاب نہیں ہے ناس سے خطاب ہے کسی بھی قوم کا ہو کسی بھی قبیلے کا ہو کہیں کبھی رہنے اللہ ہو یورپ کا رہنے والا ہو امریکہ کا رہنے والا ہو ایشیا کا رہنے والا ہو کسی بھی علاقے کا کسی بھی قوم کا یعنی پروردکار عالم میں حکم عمومی ایک عمومی حکم دے رہا ہے کہ جس کا تعلق کسی قوم اور قبیلے کے ساتھ نہیں ہے ہر ایک کو یہ کہہ رہا ہے یا یو ناس اوبدو ربکم اللذی خلقکم اس رب کی عبادت کرو اب یہاں پر بھی معنی بڑا لطیف ہو جائے گا اگر رب کے معنی پالنے والے کے لئے اس پالنے والے کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا یعنی جو حکم دے رہا ہے وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے حکم دے رہا ہے وہ کہ جس نے تمہیں پیدا بھی کیا اور تمہیں پالا بھی ہے تمہیں روزی بھی دیئے تمہیں رزق بھی دیا ہے وہ تمہیں کہہ رہا ہے واللذینا من قبلکم اور جس نے تمہارے آباؤ اجداد کو پیدا کیا خل کیا وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اپنے رب کی عبادت کرو لعلکم تتکون تاکہ تم لوگ متقیوں پر ازگاہ جائیں امید ہے کہ تم لوگ جب عبادت کرو گے پس دیکھا آپ لوگوں نے دونوں آیتوں میں عبادت کا حدف اور عبادتوں کا مقصد تربیت انسان گناہوں سے بچانا ہے انسان اندر اور باہر سے پاک وطاہر کرنا ہے اس کو گناہوں سے محفوظ کرنا ہے گمراہیوں سے اس کو محفوظ کرنا ہے پس دیکھیں آپ لوگ دونوں آیات کے اندر اللہ نے اس کے پڑھنے نہ پڑھنے کا کوئی بھی اپنی طرف کوئی نسبت نہیں دیئے کہتے عبادت کرو گے تمہارا فائدہ ہے روزے رکھو گے تمہارا فائدہ ہے لہٰذا ایک تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ عبادت کا حدف ماہ رمضان کا حدف کیا ہے تربیت ہے اس کے بعد کلی طور پر مجموعی طور پر عبادت کا جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ عبادت یعنی انسان کی اور معاشرے کی تربیت انشاءاللہ آج اس کو ادھر ہی چھوڑتے ہیں اور کل جو ہے وہ ہم تھوڑا سا عرض کریں گے کہ تربیت کس طریقے سے دو تین ایک مثالے دیں گے تربیت کس طریقے سے پروردگار علم کا ایک بار پھر شکر بجائے لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان کو دیکھنے کی توفیق اطاف فرمائی ان مبارک دنوں اور راتوں میں سانس لینے کی توفیق اطاف فرمائی ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائی انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے آہستہ ایسا تھوڑا خود بہشہ وانیہ کے ترجمہ ارزشمند اور قابل قدر جو ہے وہ ہدایات پیغمبر اکرم کی پروردگارہ اس ماہ رمضان میں ہمیں عبادت سے محروم نہ فرمائی پروردگارہ ہمارے گناہوں کو خاص طور پر ہمارے علماء شہدار والدین کی مغفرت فرمائی ہمارے گناہوں سے در گزر فرمائی پروردگارہ تمام مومن و مومنات کی پریشانی دور فرمائی تمام ظاہرین کی جان و مال و نفس و عزت کی حفاظت فرمائی ہمارے علمی مراکز ہمارے مذہبی مراکز کی حفاظت فرمائی پروردگارہ بحق محمد و اولی محمد جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و آجل انعیت فرمائی پروردگارہ دنیا اور آخرت میں میں قرآن و اہل بحث سے جدہ پروردگارہ ہماری اس ایک ایدمی کو روز افزون ترکی اور کمرانیت فرمائی تمام مومن و مومنات کی دعام کی قبولیت کیلئی سلوات اللہ مسلی علی محمد و اولی محمد